زمیر عزیز صاحب کس کا نام چل رہا ہے اسلامباد میں زیادہ؟ جلیل عباس زلانی بھی ہیں، حفیش شیخ صاحب بھی ہیں، تصدق جلانی صاحب کا بھی نام چل رہا تھا اور کئی لوگوں نے تو خبریں اس طرح سے چلائی ہیں کہ جیسے جلیل عباس زلانی صاحب تو فائنل ہو گئے ہیں لیکن اناؤنس نہیں ہوئے ظاہر ہے جب تک اناؤنس نہیں ہوتے تو کس کا نام کون فیورٹ ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے حسد لیکن پچھلے کئی دنوں سے جو اس پر بڑے مختلف نام آ رہے ہیں، جا رہے ہیں لیکن حفیش شیخ صاحب کا ایسا ایک نام ہے جو سب سے پہلے شروع سے آیا اور اب تک جو چل رہا ہے اب آج جلیل عباس زلانی صاحب کے حوالے سے خبر چل گی جو وہ جی پرائم میسٹر ہاؤس پہنچ گئے ہیں اور جس وقت پرائم میسٹر شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے تھے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ ابھی بھی ادھر پرائم میسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں ان سے ان کی کوئی ملاقات ہونی ہے اب بڑی دلچسپ بات ہے نہیں مگر ان کی ملاقات شہباز شریف صاحب سے کیوں ہونی ہے اب یہ ظاہری بات ہے وہ انٹرویو کر رہے ہوں کہ جناب آپ کتنے ایک سوٹ کریں گے ہمیں جس طرح عامر نے ابھی بولا کہ بلکل صحیح ہے کہ جی آپ ہمیں ہمارا حصہ دیں گے جو فیوچر کیابنٹ بنے گی تو پھر تو بات کریں گے یہ شاید خاکان عباسی صاحب کا بھی نام چلا تھا ویسے شاید خاکان عباسی صاحب نے تو آج اپنے پیروں پر کلھاڑی بہت زور سے ماری ہے جس طرح کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے جو انہوں نے کہا جو آپ نے ابھی اوپنگ میں سکتا ہے ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال میں شاید وہ اتنے انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے کیونکہ ان سے جب نیجی محفلوں میں لوگوں کی ملاقاتی ہوئی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں جو ہے یہ بھار نہیں اٹھا سکتا اور اس کی بڑی وجہ جو ہے انہوں نے یہی بتائی تھی کہ خاص طور پر جب سی سی آئی کی بعد میٹنگ کے بعد نوٹیفائی کر دیا گیا ڈیجیٹل سینسس اور اس کے بعد پھر وہ ڈی لیمیٹیشنز کا معاملہ چار مہینے چھ مہینے ساتھ مہینے اسنا عامر نے کہا ہے تو وہاں پہ تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال بن چکی ہے اب دیکھیں شاید خاکان عباسی صاحب اگر بولیں گے کہ موجودہ پارلیمنٹ کو پاکستان کی تاریخ کی بدترین پارلیمنٹ انہوں نے آج قرار دیا انہوں نے کہا شکر ہے کہ اس سے ہمیں آج نجات مل رہی ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جس پہ پرائمیسٹر نے بھی اتنی کوئی خاص ڈھول نہیں بجایا انہوں نے یہی کہا کہ جب آئے تو ہمیں اندازہ تو تھا کہ حالات بہت خراب ہیں لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے زیادہ حالات خراب ہوں گے جس طرح پر خواج عاصف نے بھی کہا کہ کھندر جو ہیں وہ ابھی بھی کھندر ہی ہیں اس پر کوئی ہم نئی امارت تعمیر نہیں کر سکے یہ چیزیں بہت ساری ہیں لیکن نیا جو ہے نا سب سے بڑا ایشو اب وہ جو آمیر نے بھی بات کی کہ راجہ ریاض صاحب کی مصروفیت یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ راجہ ریاض صاحب بولیں کہ میں آج مصروف ہوں تو اس لیے آج وزیر آزم سے مشاورت نہیں کروں گا کل کروں گا تو میں لگتا ہے کہ شاید کئی سے کچھ اور سگنلز آ رہے ہیں اور ان کو مطلب کوئی اور نام پیش کیے جا رہے ہیں پھر اس طرح کی خبر چلا 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 دینا یا باقاعدہ طور پر یا راجہ ریاض صاحب کو یہ کی بتایا گیا کہ آج آپ مصروف ہیں یہ آپ مصروف ہیں لیکن ایک سوال اس میں اور بھی امپورٹنٹ ہے اور زمیر صاحب وہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو اس کے ڈیلے ہونے کا فائدہ کیا موجودہ حکمران جماعت کو ہوگا اتحادی جماعتوں کو ہوگا یا اور کیا واقعی وقت کے ساتھ ان کی کارکردگی لوگ بھول جائیں گے اور سارا ملبا جو ہے وہ اس نگران سیٹ اپ کے اوپر ڈال دیں گے اس کا بینفیٹ ان کو ملے گا نہیں اتنا آسان نہیں ہے یہ تو بہت بہت ہی مشکل اگلے روز میرے پروگرام میں جے یو آئی کے بڑے سینئر لیڈر حمد اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے ہم تین مہینے چار مہینے یا چھ مہینے بعد بھی اگر جائیں گے اور حالات اگر ایسے ہی رہے تو ہمیں ٹماتر پڑھیں گے ہم ووٹ مانگنے نہیں جا سکتے وہ تو بہت مشکل ہے لیکن اب جو ابھی عشاد عارف صاحب نے بھی بات کی اس میں بھی یہی ریزن ہے نواز شریف صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ ان کا بندہ ہو اور اگر وہ بہتری لے آتے ہیں ٹرن اراؤنڈ ہو جاتی ہیں عوام کی تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا کریڈٹ لے سکیں گے دیکھیں ہماری پارٹی کا اور اسی وجہ سے جس طرح محمد مالک نے بھی کہا کہ وہ بزد ہیں ابھی تک اس آگڈار کے اوپر اور ان کی پوری کوشش یہی ہے اور اس بات کا کوئی امکان ہے کہ ان کی بات مان لی جائے نہیں ابھی تک تو مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ وہ اپنی پارٹی کے خواجہ آصف صاحب کیٹیگوریلی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک بڑی نامناسب سی بات ہے پھر انہی کی جماعت کے حسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اگر اتحادی مان جائیں تو سب سے مناسب آدمی عساقڈار ہے تو ایک پارٹی کے اندر بھی اس کے اوپر اخلاف ہو تو وہ کانٹروورشل تو بات بن جاتی لیکن ایک چیز ہم کیوں بھول رہے ہیں کہ کیر ٹیکر پرائیم منسٹر صرف ٹو این ون ہو یا ٹیکنو کریٹ پلس پولٹیشن ہو جس طرح حفیظ شے کا نام دار کیوں جلیل عباس جلانی کی جو بات کی محمد مالک نے ان کا ایک ایک ایکسپیرنس ہے فورٹی پرسنٹ اگر آپ نے دینا ہے آئی ایم ایف کے ایشو کو کہ اس کو ایک کنسیڈریشن رکھنی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آگے معاملہ تیہ کرنے ہیں اور پھر باقی جو ہے وہ پلٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آنی ہے آپ نے فیرنٹ فری الیکشنز انشور کرنے جائے جب بھی کرنے تو وہ اس میں ایک کیابنٹ ہوتی ہے جو ایک کمبائن جو ریسپونسیبلیٹی ہوتی ہے ایفرٹس ہوتی ہیں اور پھر سب سے بڑی جو ریسپونسیبلیٹی جس کی ہمارے آؤٹگوئنگ پرائم میریسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جناب جنہوں نے کامپلیمنٹ کیا کہ جی آرمی چیف نے بہت ساری ایفرٹس کی تو when he is there تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کیابنٹ بھی ہوگی جس میں کچھ ٹیکنوکریٹس ہوں گے کچھ بڑے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ایکانومی کو بھی دیکھ سکیں کچھ لوگ law and order کو بھی دیکھ سکیں اور جتنے بھی دیگر day to day کے افیرز ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے چلا سکیں جلیل عباس جلانی صاحب would compliment all these things internationally آئی ایم ایف کے ساتھ بھی deal کرنے کے لیے آپ کو دوست مو بالک کی help چاہیے ہوگی جسنا محمد مالک نے کہا کہ وہ دشمن ممالک کے ساتھ بھی بات کرنے میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ صرف it's not only one person پرائیم منسٹر نہیں کیرٹیکر پرائیم منسٹر نہیں کیرٹیکر کیابنٹ بھی ہوگی اور وہ بھی ساتھ جو ہے compliment کرے گی تمام ایفرٹس کو اور پھر اس کے اوپر جس طرح بھی تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں آپ کے پرائیم منسٹر ہر چیز کی جو ہے وہ جو credit ہے وہ آرمی چیف کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب he's also there اور پھر جو محمد مالک نے بات کی کہ اگر آپ صرف ان کی بات مان لیتے ہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ جی بالکل ٹھیک ہے پھر چیزیں بھی پھر خود ہی چلائیں اور دیکھیں پھر free and fair election میں یا جو چیزیں جس طرح ایک پارٹی کے خلاف جو معاملہ چل رہے ہیں جس کا ایک عام تاثر یہ ہے کہ بقاعدہ طور پر انجینئر کر کے ان کے خلاف جایا جا رہا ہے ان کو سین سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ پھر اگر پیچھے ہٹ جائیں گے کہ جی ٹھیک ہے پھر چلیں پھر it's level playing for each and everyone then it's the otherwise level playing وہ والی level playing فیل نہیں ہوگی جو مریم نواز مانگ رہی ہے لیکن ایک سوال اس میں اور بھی important ہے اور زمیر صاحب وہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ election delay ہوتے ہیں تو اس کے delay ہونے کا فائدہ کیا موجودہ حکمران جماعت کو ہوگا یہ تحادی جماعتوں کو ہوگا یا اور کیا واقعی وقت کے ساتھ ان کی کارکردگی لوگ بھول جائیں گے اور سارا ملبہ جو ہے وہ اس نگران سیٹ اپ کے اوپر ڈال دیں گے اس کا benefit ان کو ملے گا نہیں اتنا آسان نہیں ہے یہ تو بہت بہت ہی مشکل ہے اگلے روز میرے پروگرام میں جے یو آئی کے بڑے سینئر لیڈر حمد اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے ہم تین مہینے چار مہینے یا چھ مہینے بعد بھی اگر جائیں گے اور حالات اگر ایسے ہی رہے تو ہمیں تمہٹر پڑیں گے ہم ووٹ مانگنے نہیں جا سکتے وہ تو بہت مشکل ہے لیکن اب جو ابھی ارشاد عارف صاحب نے بھی بات کی اس میں بھی یہی ریزن ہے نوازشری صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ ان کا بندہ ہو اور اگر وہ بہتری لے آتے ہیں ٹرن اراؤنڈ ہو جاتی ہیں عوام کی تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا کریڈٹ لے سکیں گے دیکھیں جی ہماری پارٹی کا اور اسی وجہ سے جس طرح محمد مالک نے بھی کہا کہ وہ بزد ہیں ابھی تک عساق ڈار کے اوپر اور ان کی پوری کوشش یہی ہے اور اس بات کا کوئی امکان ہے کہ ان کی بات مان نہیں جائے عساق ڈار کے نام نہیں ابھی تک تو مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ وہ اپنی پارٹی کے خواجہ عاصف صاحب کیٹیگوریلی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک بڑی نامناسب سی بات ہے پھر اور انہی کی جماعت کے حسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اگر اتحادی مان جائیں تو سب سے مناسب آدمی عساق ڈار ہے تو ایک پارٹی کے اندر بھی اس کے اوپر اخلاف ہو تو وہ کانٹروورشل تو بات بن جاتی لیکن ایک چیز ہم کیوں بھول رہے ہیں کہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر صرف ٹو این ون ہو یا ٹیکنو کریٹ پلس پولٹیشن ہو جس طرح حفیظ شے کا نام دار کیوں جلیل عباس جلانی کی جو بات کی محمد مالک نے ان کا ایک ایک ایکسپیرنس ہے فورٹی پرسنٹ اگر آپ نے دینا ہے آئی ایم ایف کے ایشو کو کہ اس کو ایک کنسیڈریشن رکھنی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آگے معاملہ تیہ کرنے ہیں اور پھر باقی جو ہے وہ پلٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آنی ہے آپ نے فیر اینٹ فری الیکشنز انشور کرنے چاہے جب بھی کرنے تو وہ اس میں ایک کیابنٹ ہوتی ہے جو ایک کمبائن جو ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے ایفرٹس ہوتی ہیں اور پھر سب سے بڑی جو ریسپونسیبیلیٹی جس کی ہمارے آؤٹگوئنگ پرائیم نیسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جنہوں نے کمپلیمنٹ کیا کہ جی آرمی چیف نے بہت ساری ایفرٹس کی تو ون ہیز دیر تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کیابنٹ بھی ہوگی جس میں کچھ ٹیکنوکریٹس ہوں گے کچھ بڑے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ایکانومی کو بھی دیکھ سکیں کچھ لوگ لاؤ اینڈ آرڈر کو بھی دیکھ سکیں اور جتنے بھی دیگر ڈے ٹو ڈے کے افیرز ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے چلا سکیں جلیل عباس جلانی صاحب would compliment all these things internationally آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کے لیے آپ کو دوست ممالک کی ہلپ چاہیے ہوگی جسنا محمد مالک نے کھا کہ وہ دشمن ممالک کے ساتھ بھی بات کرنے میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ صرف it's not only one person پرائیم منسٹر نہیں کیر ٹیکر پرائیم منسٹر نہیں کیر ٹیکر کیابنٹ بھی ہوگی اور وہ بھی ساتھ جو ہے compliment کرے گی تمام ایفرٹس کو اور پھر اس کے اوپر جس طرح بھی تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں آپ کے پرائیم منسٹر ہر چیز کی جو ہے وہ جو کریڈٹ ہے وہ آرمی چیف کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب he's also there اور پھر جو محمد مالک نے بات کی کہ اگر آپ صرف ان کی بات مان لیتے ہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ جی بالکل ٹھیک ہے پھر چیزیں بھی پھر خود ہی چلائیں اور دیکھیں پھر free and fair election میں یا جو چیزیں جس طرح ایک پارٹی کے خلاف جو معاملہ چل رہے ہیں جس کا ایک عام تاثر یہ ہے کہ بقاعدہ طور پر انجینئر کر کے ان کے خلاف جایا جا رہا ہے ان کو سین سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ پھر اگر پیچھے ہٹ جائیں گے کہ جی ٹھیک ہے پھر چلیں پھر it's level playing for each and everyone then it's the otherwise level playing field وہ والی level playing field نہیں ہوگی جو مریم نواز مانگ رہی صحیح ہے